اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم جمعین واری حضر آباد باب العلم ونواری ایجو کشن سوسیٹی کی جانب سے تفسیرات احمدی علیہ وسلم سلسلہ جاری ہے آج ہم مسئلہ نمبر 67 یعنی 68 اس کا عنوان ہے حقوق عداد اور ان کی رہایات اس مسئلے کو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٌ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانٌ وَبِذِنْ قُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَالِ ذِلْقُرْمَ وَالْجَالِ الْجِنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ تَيْمَانَكُمْ صدق اللہ العظيم وَعْبُدُ اللَّهُ اور اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٌ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَبِذِنْ قُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَالِ ذِلْقُرْبَ اور قریبی رشتداروں یتیموں مسکینوں اور قریبی رشتدار ہمسایہ وَالْجَالِ الجنب اور نزدی کی پڑوسی وَالصَّوحِبِ بِالجَمْبِ اور پہلو کا ساتھی وَبْنِ السَّبِيرُ اور مسافر وَمَا مَلَقَتَ اِمَانُكُمْ اور جن کے تم مالک ہوئے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو یہ آیتِ کریمہ آداب و رعایتِ حقوق کی جامعے ہیں یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں جو آداب ہیں ان کو بڑی جامعیت کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے قرآنِ قریب میں اس انداز کی کوئی دوسری آیت نہیں ہے کیونکہ اس میں ربویت اور عبودیت کی حقوق بیان ہوئے ہیں وَعْبَدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُمْ بِهِ شَيْعَ یہ حصہ ربویت کے حقوق کا ہے اور اس کے بعد بندوں کی حقوق بیان کیے گئے ہیں اور تو اس آیت کیونکہ اس آیت میں ربویت اور عبودیت کی حقوق بیان ہوئے ہیں اور عزیز وقارب وغیرہ سب کی حقوق ذکر کیے گئے ہیں یہ وہ حقوق ہیں جن کی ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضرورت ہے اور اس کی طرف احتیاج ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف محتاج ہے وَعْبَدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُمْ بِهِ شَيْعَ اللہ تعالیٰ نے حقوقِ ربویت اور عبودیت بیان فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ اس کے اندر ماں باپ کے حقوق اور ذل قربہ میں قرابت داروں کے حقوق بیان فرمائے اس قرابت سے مراد عام قرابت ہے یعنی خواہ قرابت بے اعتبار نسب و خاندان ہو یا بے اعتبار مودت و محبت ہو جو بھی رشتہ ہیں اور الْيَتَعْمَاءُ الْمَسَاقِينَ اس میں یقیم اور مسکین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور وَلْجَارِدِ الْقُرْبَى وَلْجَارِ الْجِنُوبِ بھی مطلق ہمسائے پڑوسی کی حقوق ذکرہ کیے پہلے سے مراد یعنی وَلْجَارِدِ الْقُرْبَى سے مراد وہ ہمسائیہ ہے جس کا گھر اپنے گھر سے دوسروں کی بنسبت زیادہ قریب ہو یا ہمسائیہ ہونے کے علاوہ اس سے نسبی یا دینی قرب و اتصال ہو اور دوسرے یعنی وَلْجَارِ الْجُنُوب دوسرے سے مراد وہ ہمسائیہ ہے جس کا گھر اس کے گھر سے فاصلے پر ہو یا ایسا ہمسائیہ جس کے ساتھ نسبی دینی قرابت نہ ہو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمسائیہ تین قسم کے ہیں یعنی پڑوسی تین قسم کے ہیں ان میں سے باس کے تین طرح کی حقوق ہیں ایک حق ہمسائیگی ہے یعنی پڑوس ہونے کا حق دوسرا حق قربت ہے اشتدار ہونے قریبی ہونے کا حق تیسرا حق اسلام ہے کچھ ہمسائیہ وہ ہیں جن کے حقوق دو طرح کے ہیں ایک ہمسائیگی کا حق دوسرا اسلام کا حق اور ایک ہمسائیہ ایسا ہے جس کا صرف ایک حق ہے وہ حق ہمسائیگی ہے یہ اہلِ کتاب میں سے مشرک کا حق ہے ہمسائیگی یعنی پڑوسی کی حد چالیس گھروں تک ہوتی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمسائیہ وہ ہوتا ہے جس کا گھر تیرے گھر سے متصل ہو اسی لیے ایسے ہی دو ہمسائیوں کے درمیان حق شفا ہوتا ہے جس کا گھر ملا ہوا رہتا ہے تو اس کو حق شفا بولتے ہیں حق شفا ملتا حق شفا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے گھر سے لگا ہوا جو گھر ہے جو آپ کا پڑوسی ہے سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ وہ آپ کے گھر کو خریدے اگر وہ انکار کر دیں اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر آپ کسی اور کے ساتھ کسی اور کو فروخت کر سکتے ہیں تو گھر خریدنے کا جو حق ہوتا ہے اس کو حق شفا کہتے ہیں تو یہ حق شفا اسی کو ہوتا ہے جو بالکل اپنے گھر کے بازو میں ہے اور اسی لیے کہ اگر کوئی مطلق ہمسایہ کے لیے وسیعت کر جائے تو صرف ہمسایہ کو ملے گی جس کا گھر وسیعت کرنے والے کے گھر کے ساتھ متصل ہو یعنی اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے مطلق وسیعت کیا کہ میرے پڑوسی کو میرے مال میں سے اتنا دے دینا لیکن متعین نہیں کیا تو یہ وسیعت اس کو ملے گی جس کا گھر اس کے گھر سے متصل ہے اس کو امام زاہد نے ذکر کی اور یہ بھی کہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمسایہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں عیدگاہ میں اکھٹے ہوتے ہیں اس کی صاحبہ ہدایہ نے کتاب الوسایہ میں تصریح کی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ہمسایہ کی تعریف صاحبہ ان کی رائے ہے یعنی جو لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہوں عیدگاہ میں اکھٹے ہوتے ہوں یہ جو تعریف ہے یہ صاحبہ ان سے منکول ہے اور جو پہلا معنی بیان ہوا وہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہیں اور دوسرا معنی صرف امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہیں آجے دیکھیں اس میں یا تو بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں چونکہ وہ پہلو میں پہلو کی ساتھی ہوتی ہیں یا ہر شخص کے حقوق بیان کیے جو ہم مجلس ہو خواہ سفر کا ساتھی ہو یہ تعلیم و تعلم میں خواہ کسی اور طرح تو یہ دو مراد یا پھر تیسری یہ اس سے مراد مجلس یا مسجد میں تیرے پہلو میں بیٹھنے والا شخص مراد ہے ابن سبیل ابن سبیل میں مسافر یا مہمان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور ما ملکت ایمانکم میں غلاموں اور لونیوں کی حقوق ذکر ہے حقوق کا ذکر ہے اسی طرح حضرات مفصیلین اکرام نے ارشاق فرمایا لہٰذا ان تمام حقوق کی تفصیل ضروری ہے اور میں ان حقوق کو تحریر کرتا ہوں جو میں نے ایسے مختلف رسائل سے چنے ہیں جن میں اخلاق و مواعظ بے غیرہ پر گفتگو کی گئی ہیں دیکھئے اب ان حقوق کی تفصیلات ہیں حقوق عبودیت چار ہیں پہلا احود یعنی وعدہ جات پہلا عبود احود کی وفا یعنی جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا دوسرا موجود پر رضا مند ہونا حدود کی حفاظت کرنا اور مفقود جو نہیں ملا یا گم گیا اس پر صبر کرنا یہ عبودیت کی حقوق ہوئے جو بندے کے اوپر اللہ کا حق ہے اور والدین کے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بہت قریب ہیں اور یہ زندگی میں یعنی والدین کی زندگی میں یہ ہیں دونوں پر بقدرِ وساط خرچ کرنا اولاد کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق والدین پر خرچ کرنا دو گفتگو میں عدب کو پیش نظر رکھنا جب ماں باپ سے گفتگو کریں تو عدب اور ان کے مقاہ اور مرتبے کو پیش نظر رکھ کے گفتگو کرنا تیسرا مجلس اور آنے جانے میں ان کا عدب کرنا مجلس میں بیٹھنے کا معاملہ ہو تو ان کو شہنشین پر بٹھانا آنے جانے کا معاملہ ہو تو اس میں بھی ان کا عدب ملہوزی خاتر رکھنا اور شریعت کی پسندیدہ تمام باتوں میں سے ان کی اطاعت کرنا شریعت کی پسندیدہ تمام باتوں میں ان کی اطاعت کرنا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جہاں تک چھوٹ دی ہے ان میں ماں باپ کی اطاعت کرنا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا استغفار کرنا وغیرہ دالک یہ والدین کے حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا اور ان کے ساتھ نرم بات کرو وَقْفِذْ لَهُمَا اور ان کے سامنے جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ آجزی کے پروں کو بازووں کو بچھا دو وَقُلْ اور دعا کرو رَبِّ رَحْمْهُمَا اے اللہ میرے پروردگار ان پر رحم فرما کما رب جانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی نیز ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّقِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَئَئِنِ اِسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ اپنے ماں اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی تھے تو صبح صبح اس کے لیے جنت کے دور دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس نے ایسی حالت میں شام کی اس کے لیے بھی وہی انعام ہے اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو اس کو خوش رکھنے والے کے لیے ایک دروازہ کھلے گا اور جس نے ماں باپ کی ناراضگی کی حالت میں صبح کی اس کے لیے دوزک کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس نے شام ایسی حالت میں کی اس کے لیے بھی وہی انعام ہے وہی انجام ہے سر یعنی اس کے لیے دو دکھا ایک دروازہ کھل دیا جاتا ہے اور اگر والدین میں سے ایک ہے تو ایک دروازہ کھلے گا روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی وحی کی اے موسیٰ جس نے ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری نافرمانی کی میں نے اسے ماباپ سے اس نے سلوک کرنے والا لکھ دیا اور جس نے ماباپ سے بدسلوکی کی اور میری فرما برداری کی میں نے اسے والدین کے نافرمانوں اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں میں لکھ دیا ایک حدیث ہے حضرت مالک بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اچانک بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ کیا میرے والدین کا مجھ پر ان کے انتقال کے بعد بھی حسن سلوک کا کوئی طریقہ باقی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ان کی نمازیں جنازہ ادھا کرنا ان کے لئے استغفار کرنا ان کے کیے گئے وائدے پورے کرنا ان کے دوستوں کی عزت کرنا اس قسم کی روایات اور احادیث بکسرت موجود ہیں جب اس آیت میں ماباپ کی حقوق کا ذکر ہے تو لازمان اولاد کی حقوق کی بات ہونی چاہیے اگرچہ ان کا اس آیت میں ذکر نہیں ہوا تو سنئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ سے ارز کرنے لگا حضور میرے والدین زندہ نہیں ارشاد ہوا اپنی اولاد سے اچھا سلوک کرو جس طرح تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے حضرت یعنی صلی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکے کی پیدائش کے ساتھویں دن عطیقہ کیا جائے اور اس سے اس عذیت اور اس سے اس عذیت کو دور کیا جائے پھر جب چھ سال کا ہو جائے آداب سکھانے شروع کرو جب سات سال کا ہو جائے اس کا بچھونا الگ کر دو جب تیرہ برس کا ہو جائے نماز کے معاملے میں سختی کرو جب سولہ سال کا ہو جائے اس کی شادی کر دو پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں نے تجھے آداب سکھا دیئے تعلیم دے دی نکاح کر دیا میں دنیا میں تیرے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور آخرت میں تیرے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہی معاملہ استاذ کا اپنے شاگردوں کے ساتھ اور شاگرد کا اپنے استاذ کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح شیخ یعنی پیرو مرشد کا مرید اور طالب کے ساتھ اور مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ بلکہ استاذ اور شیخ باپ سے افضل ہیں لہذا اس کا عدب باپ کے عدب سے اولا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا جس نے تجھے ایک حرف سکھایا وہ تیرے آقا اور مولا ہے فرمایا شیخ یعنی پیرو مرشد اپنی قوم میں یوں ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں قرابتداروں کے حقوق کچھ اس طرح ہیں انہیں السلام علیکم کہنے میں پہل کریں ان کے ساتھ حسد و بغض بغض و قدورت سے اپنے دل کو پاک رکھا جائیں اگرچہ اس کے اور ان کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف واقع ہو جائیں اور یہ کہ ان کے ساتھ متفق رہے جب جھگڑے کے وقت کوئی دوسرا قبیلہ ان پر غالب آ جائے لیکن یاد رہے کہ دوستی کی قرابت نسبی اور خاندانی قرابت سے مقدم ہوتی ہے جیسا کہ آثار میں معروفوں مشہور ہیں یتیموں اور مسکینوں کے حقوق یہ ہیں کہ احسان کر کے ان پر شفقت کی جائے انہیں مانگنے کی محتاجی سے بچایا جائے جو ان پر ظلم و زیادتی کرے اس کا انصاف دلایا جائے اور یتیموں کا مال نہ کھایا جائے کیونکہ اس کی حرمت نس سے ثابت ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سے حقوق ہیں ہمسائے کے حقوق ہمسائے ان پڑوسی کے حقوق میں سے کچھ یہ ہے کہ اس کے گھر سے اپنی گیواریں اونچی نہ کی جائیں تاکہ اس کے گھر میں آنے والی تازہ ہوا رک نہ جائیں اور اس کے پانی کی نالی اور پرنالے کو بند نہ کرے کھانے پینے اور لباس میں اسے یاد رکھے ہر غم اور پریشانی اور مصیبت میں اس کی مدد کرے اگر اسے کھانا کھلانے کی قدرت ہو تو کھانا کھلائے ورنہ گھر میں پکی ہوئی اشیاء سے یعنی چیزوں سے اٹھنے والی خوشبو کا اثر کم سے کم کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اسے محسوس کر کے پریشان اور غمزدہ نہ ہو اور یاد رہے ایسا ہمسائے جو قرابت بھی رکھتا ہو اس ہمسائے سے جو صرف ہمسائیگی کا حق رکھتا ہے اپنے دونوں مفہوم کے اعتبار سے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے مقدم ہے یعنی جس پڑوسی کو رشتداری بھی حاصل ہو تو وہ اس سے زیادہ حقدار ہے جو صرف پڑوسی ہے اس سے مراد اگر بیوی ہے تو اس کے حقوق میں اس کا نفقہ ہے لباس ہے رہائش رہنے کی جگہ ہے اور ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں تقسیم اوقات وغیرہ بھی اس نے سلوک کا حصہ ہے احکام فقہی کی تعلیم مثلا نماز روزہ طہارت حیز نفاس استحاضہ کے مسائل آداب کی تعلیم سے مودب بنانا یعنی نافرمانی اور بے عدب ہونے کی صورت میں انہیں واضح نصیحت کرنا الگ بستر میں رہنے دینا اور جائز سردنش وغیرہ جس کا ذکر ہو چکا اسی طرح غیرت سکھانا یعنی کوئی غیر محرم اس کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے سیاست یعنی یعنی اس طرح لوگ اس طرح سلوک روا رکھنا کہ عورتوں پر اپنا مقام قائم رہے عورتوں کو ان کی خواہشات میں کھلی چھٹی نہ دینا جو فساد کی راہ پر لے جائیں خاص کر دینی امور میں ان کی نگرانی کرنا یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ خاوند کی بیوی پر خاوند کے بیوی پر کچھ حقوق کا بھی تذکرہ ہو جائے اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے ان میں سے یہ کہ عورت اپنے خاوند کی تمام دینی اور دنیاوی امور میں اطاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی چیز نہ دے اس کے گھر سے اجازت لیے بغیر باہر نہ جائے جب خاوند کا ارادہ ہم بستری ہو تو اسے اپنی ذات سے منع نہ کرے مگر ان اوقات میں جن میں ہم بستری ممنوع ہوتی ہے یا ایسے مکانات میں جہاں وطی مقروح ہوتی ہے اور اس صاحب بالجنبی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ہم صحبت ہو چاہے دوست ہو یا جو ہے سفر کا ساتھی ہو تو اس کی حقوق چندترہ ہیں ایک مال و دولت میں اس کا حق ہے جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رفیق سفر کا اپنے رفیق کے مال میں تصرف اپنے سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی جو آپ کا سفر میں ساتھی ہے تو اس کا تصرف آپ کے مال میں آپ سے زیادہ ہونا چاہیے ضرورت کے وقت جسمانی خدمت اور معاونت کرنا نسرت و حمایت کے وقت اسے مایوس نہ کرنا اور زبان سے لی اس کی حقوق ادا کرے وہ یوں کہ اس کے عید ظاہر نہ کرے اسے نصیحت کرتا رہے اور تعلیم دیتا رہے اسی طرح اس کے گناہ کو معاف کر دے یعنی اس کی خطاؤں کو اس کی لگدشوں سے در گزر کرے اس کی زندگی میں اس کی بہتری کی دعا کرے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے اس کے اہل و آیال کیلئے استغفار کرے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل سے مراد مسافر ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ چکا ہے اس کے حقوق یتیم اور مسکین کی حقوق سے ملتے جلتے ہیں اور اگر اس سے مراد مہمان ہے جو بلا دعوت یعنی بلا بلائے آ گیا تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو میں نرمی برتی جائے اور اس کی ایسی خدمت کی جائے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے بلکہ اس سے زیادہ خدمت کی جائے بلکہ اس سے زیادہ خدمت کی جائے اسے بہترین اور پسندیدہ کھانا دیا جائے جس کی ہمت و قدرت ہو اسی طرح تین دن تک اس سے سلوک کیا جائے تین دن کے بعد گھر والے یعنی مہمان نواز کو اختیار ہے بن بلائے آ جانے والا مہمان اس مہمان سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جسے دعوت کے لیے بلائے گیا ہو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میرے اور اپنے مہمان کا اکرام کرو حضرت موسیٰ نے ارض کیا باری تعالیٰ تیرا اور میرا مہمان کون کون ہے ارشاد ہوا جو تیرے پاس بلا دعوت آئے وہ میرا مہمان ہے اور جو تیری دعوت میں آئے وہ تیرا مہمان ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو بن بلائے آئے اس کی زیادہ خشتری کرنا چاہئے غلام اور لونڈیوں کی حقوق میں سے یہ ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہو گئے ان کے بارے میں خدا کا خوف کھاؤ انہیں وہی کھلاو جو خود تم کھاتے ہو اور وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور ان کی حمد سے زیادہ کسی کام کی تکلیف نہ دو پس جن کو تم چاہتے ہو انہیں اپنے پاس رکھے رہو اور جن سے ناخش ہو انہیں بیچ دو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عظام میں گریفتار نہ کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے اور اگر وہ چاہتا تو وہ تمہارے مالک ہوتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہنے لگایا رسول اللہ ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کیا کریں آپ سن کر خاموش ہو گئے کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا اسے روزانہ ستر مرتبہ معاف کر دیا کرو آقاؤں اور غلاموں پر حقوق یو ہی سلطان کی رعیت امت پر اور امت اور رعیت کے سلطان پر حقوق مزید تفصیل کے محتاج ہیں جو اس مختصر کتاب کے لائق نہیں لہذا انہیں دوسری ایسی کتابوں سے دیکھا جا سکتا ہے جو حقوق کے موضوع پر لکھی ہوئی ہیں یہ مسئلہ مکمل ہو گیا اللہ کی توفیق سے بس کے بعد 68 68 نمبر مسئلہ جنابت النشی کی حالت میں نماز کی حرمت اور تعمم کا بیان اس کو انشاءاللہ اندہ نشست میں حضر خدمت کیا جائے گا وصل اللہ لنبی المیل کریم وعالی وصحبی جائر والحمدللہ رب العالمين